سیریس چل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ٹرانسسٹر لگے ہوئے ہیں چاہے یہ بڑے ہوں یہ والے ایک دو تین اور چار چاہے یہ والے ہوں دی تین سو تیرہ یا اے چھے سو چودہ یا پھر چاہے یہ والے ہوں تین یا پھر یہ والے تین تو سب سے پہلے جو آپ نے چیکنگ کرنی ہے وہ کرنی ہے یہ ٹرانسسٹر لگے ہوئے ہیں تین تین یہ اور تین یہ کیونکہ جس ٹیم یہ کپیسٹر سے ہم یعنی کہ بیس ٹون سے اس میں انپوٹ دیتے ہیں اور یہ فیلٹریشن کر کے اس پی ایف میں یعنی کہ فیلٹریشن کر کے یہ ٹرانسسٹر میں دیتا ہے اگر ٹرانسسٹر ٹھیک ہو تو یہ اس میں آٹپوٹ کر دے گا اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ اس میں آٹپوٹ نہیں دے گا اور یہ آگے اس سائٹ پر نہیں دے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ ٹرانسسو تیرہ نکالنا ہے اس کے بعد یہ اے چھے سو پندرہ اس کو چک کرنا ہے اگر یہ ٹھیک ہو پھر اس کو چک کرنا ہے پھر اس کو اگر یہ تینوں ٹھیک ہو تو پھر آپ نے ان دونوں کو چک کرنا ہے یہ دیکھویں ایک یہ اور ایک یہ اگر یہ بھی ٹھیک ہوں تو آپ نے پھر یہ بڑے والے چک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چک کرنے کے بعد آپ نے ان مضامتوں کو بھی یعنی یہ فیوز لگیا ہوں ان کو بھی چک کر لینا ہے اب امید ہے کہ ان تین اور دو یہ ایک یہ اور دو یہ فیوز ان میں سے یہ مسئلہ آپ کو نکل یعنی کہ آپ نکال لیں گے پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز خراب ہے اگر یہ خراب ہوتے چینج کر لیں یہ خراب ہوتے چینج کر لیں ان میں سے اگر کوئی شارٹ ہو تو وہ چینج کر لیں یہ کپیسٹر بھی چیک کرنے ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ بھی سیم ہوئی طریقہ ہے اس کو بھی اسی طرح پہلے کپیسٹر چیک کریں پھر یہ دین سو تیرہ اے دس بندرہ اے دس بندرہ اے چھے سو چودہ اور دی تین سو تیرہ اس کے بعد فیوز چیک کرنے ہیں اگر یہ سارے ٹھیک ہوں تو یہ بڑے والے ٹرانسسٹر چیک کرنے ہیں اگر یہ سارے ٹھیک ہیں تو یہ ڈائیوڈ چیک کرنے کا طریقہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی اپلوڈ کیا گیا ہے لیکن اب بھی بتا دیتا ہوں تھوڑی اور بھی ملومات دینا چاہتا ہوں میں یوٹیوب کا اب یہ ڈائیوڈ چیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ سلور والی پٹی لگی ہوئی ہے اس کے نیچے جو اس کا ڈائیوڈ ہوتا ہے وہ بھی بنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوئی کی طرح مجھے تو نظر آ رہا ہے آپ کا پتہ نہیں ٹھیک ہے وہ دیکھیں نیچے یہ بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ سلور ہے یہ نیگٹیف ہے اس میں کرنٹ اس طرف بہے گا اس طرف ٹھیک ہے اور یہ جو نیگٹیف ہے یہ اس سیڈ پر دیکھا کرنٹ اور یہ دونوں نکال کر یہ کپیسٹر میں دیں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ ڈائیوڈ میں ادھر آ رہا ہے یہ کپیسٹر کا پوزیٹیف ہے اور یہ نیگٹیف اور اس کا پوزیٹیف اور اس کا نیگٹیف یہ نیگٹیف اس میں گرون میں آ جائے گا تو یہ ہمارا سرکٹ چیک کرنے کا طریقہ ہو گیا اب بتاتے ہیں اور ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی جو آؤٹ پوٹ نکالنی ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں جو اس میں وولٹیج دینے ہیں آپ نے ٹرانس فرم کے وہ بھی بتا دیتا ہوں اور اس کی انپورٹ جو دینی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے دینی ہے اس میں یعنی کہ وولٹیج یہ دیکھیں یہ لکھے ہوئے ہیں پچیس وولٹ گراؤنڈ پلس پچیس وولٹ ٹھیک ہے یہ پچیس جمع پچیس کا ہوتا ہے یہ جو ڈائیوڈ ہیں یہ آگے اس کو پینتیس جمع پینتیس بنا کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ سرکٹ چلتی ہے کم میکسیمام جس میں پینتیس وولٹ گھوم رہے ہوتے ہیں تب ہی یہ سرکٹ چلتی ہے ٹھیک ہے اس سے کام نہیں چلتی تو یہ ہمارے ہوگئے ٹرانس فرمر کے کنیکشن اس کے بعد انپوٹ جو دینی ہے بیس ٹون کی وہ اپنے دینی ہے یہاں سے یہ لیفٹ سائیڈ ہے اور یہ گراؤنڈ سائیڈ ہے ٹھیک ہے لیفٹ اس کپیسٹر میں اور جو رائٹ ہے وہ اس کپیسٹر میں یہ دیکھیں یہ اس سے فیلٹریشن ہوگی یہ یہاں پر جا رہا ہے اور یہ یہاں سے اس ٹرانسسٹر میں اس ٹرانسسٹر کے جو بیس ہے وہ بیس اس میں کلیکٹر میں دے رہا ہے اور یہ بیس اس کے بیس کے کنیکشن ہو رہا ہے اس کی جو ایمیٹر ہے وہ آگے اس کو ڈی تین سو نہیں سوری چھے سو چودہ میں ڈیوائٹ کر دے گا اور آگے بھیج دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کنیکشن ہوگی اب اس کی جو آوٹ پوٹ ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں ذرا یہ جو دو کپیسٹر نظار آ رہے ہیں آپ کو یہ ٹھیک ہے یہ یہ دو کپیسٹر اور جو یہ درمیان میں وائر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے نکل کر یہاں تک جا رہا ہے اور یہ بیس اس اور یہ آگے اس کپیسٹر میں جا رہی ہے یہ کپیسٹر فیلٹریشن کر گئے اس کے نیگٹیو سائٹ دیکھیں لگی ہوئی ہے لکھا پوزیٹیو ہے لیکن میں نے اس بار نیگٹیو لگا دیا ہے پوزیٹیو کی جگہ پر تاکہ یہ پوزیٹیو اس کی فیلٹریشن کو کھینج کر آگے نیگٹیو بنا کر بھیج دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی سیم طریقے سے لگا ہوئے ہیں یہ کپیسٹر لگتے ہیں فیلٹریشن کے لئے ہیں جب یہاں سے آواز آتی ہے اگر ہم ڈریک تو یہ صاف کرنے کے لئے لگائے جاتے ہیں یہ لگانے کے بعد آپ کو فرق خود محسوس ہوگا کہ ہاں یار کے کپیسٹر لگانے کے بعد جو آواز اس کی بن رہی ہے وہ بلکل ہی کلیئر ہے تو یہ ہماری اوٹپوٹ سرکیٹ چیک کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ تھا اس کے بعد جو آرتھولا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آرتھ کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے سب سے آخر والی ہیٹ سنکھ جو کپیسٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں سے گراؤنڈ پہلے ہم لگاتے ہیں یہ درمیان والے بیس سے ہیٹ سنکھ لگاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یعنی کہ چل رہی ہوتی ہے آواز ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ جو دوسری جگہ ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا رکار کر یہاں پر نٹ لگائیں گے اور اوپر ٹانک لگائیں گے تو یہ ہماری آواز بلکلی کلیئر کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہماری آوٹپورٹ سرکیٹ آچھی یعنی کہ کنیکشن اور جو معلومات ہے سکھنے والی وہ میں نے آپ کو بتا دیتی ہے آئیہ آپ کیا آپ نے میری انفارمیشن کو لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے